اسلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی ہوپ کرتے ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہو رہا ہوں گے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو 2024 کا آج پہلا دن ہے فرس چننری ہے 2024 کی چونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی چینل پر کام کرنا سٹارٹ کروں گی یوٹیوب چینل پر لیکن میں نہیں کر سکی تو میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں 2024 میں سٹارٹ کروں گی تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آج سے ہی سٹارٹ کیا جائے تو میں نے سوچا کہ آج میں سٹارٹ کرتی ہوں بریک فاس سے کہ ہم یہاں پر دیسی سٹائل کا ناشتہ کس طرح سے بناتے ہیں اور کیا کیا کھانا پسند کرتے ہیں یا کیا کیا ہم ناشتے میں کھاتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ہزبن کھائیں گے ناشتے میں کڑی ٹھیک ہے تو کڑی میں نے ڈال کر رکھی اول میں ٹھیک ہے کڑی میں تھے دو پھوڑے اور ساتھ میں تھوڑی سی کڑی ڈالی تو یہ جیس کو میں نے کر دیا سائٹ پہ میرے ہزبن پسند کرتے ہیں کہ ناشتے میں کڑی ہو جائے پائے ہو جائیں چنے ہو جائیں یا اس طرح کی کوئی بھی شے جو آپ جائنا ناشتے میں آپ یوز کرتے ہیں نہاری پائے جیسے ہم کھاتے ہیں وہاں پر حلوہ پوری کھاتے ہیں یا ہم جاتے ہیں باہر تو چنے کھاتے ہیں تو میرے ہزبن بھی اس طرح سے گھر میں بھی پسند کرتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو ناشتہ ملے ساتھ میں ان کے لئے رہتی ہے چائے چائے میں ڈالی تھوڑا سا پانی تھوڑی سی چینے تھوڑی سی پتی اور ساتھ میں تھوڑا سا ملک چونکہ میں چائے نہیں پیتی ہوں میرے ہزبن پیتے ہیں تو ایک کپ کافی ہوتے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی میں چائے بناتی ہوں جو کہ وہ پی لیتے ہیں دودھ ہی ہاں پر ملتا ہے بوٹلز کی شکل میں اور پوٹلز لے کے آئیں اور اس کو فریج میں رات نہیں اور اس کو ابھیوز کرتے نہیں مجھے نہیں پتا دودھ کا ٹیسٹ کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے لیکن الحمدللہ دودھ تو ہے تو ساتھ ہی ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں پراتھی بنانا پراتھی کے لئے ہم سب سے پہلے بنائیں گے پیڑے اور چونکہ میرے ہزبن بلو مالا پراتھ اپسان کرتے ہیں بلو مالا مطلب کے تھوڑی سی شیپ پراتھی کی ایسے ہو کہ اس میں تھوڑی سی بل نظر آ رہی ہوں میرے تو نظر نہیں آتے جیسی بھی ہو میرے ہزبن پراتھی کھا لیتے ہیں شروع میں تو مجھے یاد آئے کہ جب میرے نینے شادی ہوئی تو مجھے پراتھی بلکل بھی بنانی نہیں آتی تھی کبھی اکڑ جاتی تھی کبھی کچھی تھی کبھی کیسی ہے کبھی کیسی ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر میں اس کو میں نے امپروف کیا اور میں میں تھوڑی بہت سیکھ گئی میری ساسوں مانے میں جسے تھوڑا سا سکھا دیا کہ ہاں جی ایسے نہیں بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں اینیویز شروع میں تو میرے ہزبن ٹھوڑا سا بتا دیتے تھے کہ اچھی نہیں بنی کبھی کہتے تھے اچھی بنی ہے کبھی کہتے تھے اچھی نہیں بنی لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہیں انہوں نے کمنٹس کا نہ چھوڑ دیئے ہوں کہ ان کو پتا چل گیا کہ آپ تھوڑی سی امپروومنٹ آگئی ہے تو اب میری پراتھی ایسی ہوتی ہے کہ سخت نہیں ہوتی کھا لیتے بندہ انجوائی کرتے ہیں لیکن ویسی نہیں ہوتی جیسے ایک پر فیڈ پروفیشنل ہوتی ہے تو پروفیشنل ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ور کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی اپنی کمزوریوں پر کام کرنا پڑتا ہے جس میں آپ ویک ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی پراتھی ریڈی ہوگی ہے انڈا بھی ریڈی اور میں نے چاہے بھی ڈالنا سٹارٹ کر دی اپنے ہزبنڈ کے لیے تو چونکہ چاہے آج مجھے کم لگ رہی تھی ہاف کپ تھی یا ہاف سے تھوڑی زیادہ تھی لیکن کوئی بات نہیں وہ ایک ہی کپ بھی دیں ہیں آدھا پیئیں یا پونہ پیئیں ایک ہی بات ہے ساتھ ہی میں نے بٹر کو کر دیا اور پیپ چونکہ یہاں پر پراتھی کے لیے برٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ہم تو گی کا استعمال کرتے ہیں لیکن میرا گی یہ ہے کافی ٹائم سے ختم ہوا ہے ہم شاپنگ کرنے نہیں گے تو پھر میں نے بٹر سے ان کی بٹر سے ہی پراتھی بنانا سٹارٹ کر دی تو اینیویز یہ ہو گیا جی ہمارا ناشتہ ریڈی اور میں نے کر دیا شیف کو صاف ساتھ اس کو کر دیا سینٹائز بھی تاں کہ نیکسٹ آنے والا بندہ جو ہینا شیف یوز کر رہے تو اس کو مشکل نہ ہو اور یا اس کو لگیا نہ کہ یہ جس نے بھی شیل صاف کی یہ تو گندی تھی بہت اس نے تو گند ڈال دیا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو چیز میں یوز کروں اس کو میں صاف کر کے ہی جاؤں اب یہ ہے جی دال دال میں اپنے لیے کے آئیں ہونڈنگے میں پڑی بھی ہے اور اس کو میں ڈالوں گی اپنی پلیٹ میں اور اس کو رہ دوں گی اون میں دال کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اچار مل جائے تو اور بھی کیا بات ہے لیکن آج مجھے اچار کھانے کا کوئی موٹ نہیں ہے میں سیف کروں گی ڈال پہ گزارا اور ڈال تھی جی بہت مزے کی اور ڈال کے ساتھ جی ہم نے کل بنا لیتے چاول بھی جیسے کہ آپ کو بتا ہے ڈال چاول پاکستان میں بہت ہی فیمس سمجھے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی جب بھی ہم ڈال بناتے ہیں ایک دن ہم ڈال روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اور اگلے دن ہم ڈال کے ساتھ چاول بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی فائنل لوک امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا تینکیو فور ووچنگ گوڈ بائی